ہائیڈروجن بم جب امریکی جوہری سائنس دان نے دنیا کا سب سے بڑا راز ٹرین کے ٹوائلٹ میں کھو دیا سات جنوری ایک ہزار نو سو ترپن کی صبح جوہری سائنس دان جان آرچی بالڈ وہیلر ٹرین کے ٹوائلٹ میں پاؤں کی انگیوں پر کھڑے ہو کر اگلے دروازے کے کیو بیکل میں جھاکنے کی کوشش کر رہے تھے جہاں ایک آدمی وحی کر رہا تھا جو عموماً ایسی جگہوں پر لوگ کیا کرتے ہیں وہیلر کی جو ایک خوش و خرم شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے اس حرکت کی وجہ سے جگہنسائی اور بگنامی ہو سکتی تھی پرنسٹن یونیورسٹی اور امریکی سائنسی برادری میں ان کی باوکار پوزیشن یقینی طور پر اس سکینڈل سے تباہ ہو سکتی تھی لیکن اس وقت ان کا خیال اس طرف تھا ہی نہیں کہ اگر وہ کسی بات روم میں جھاکتے پکلے گئے تو کیا ہوگا وہ اس سے کہیں بڑی فکر میں مطلع تھے ان کا دھیان نیچے ٹوائلٹ سیکھ پر بیٹھے شخص پر نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ والی دیوار پر تھا جہاں ٹوائلٹ سسٹم کے پائپوں کے پیچھے ایک لفافہ پھنسا ہوا تھا اس لفافے میں دنیا کا سب سے بڑا راز پڑا تھا اور وہیلر کو اسے ہی واپس لینا تھا بھلکہ سائنس دان چند منٹ پہلے ہی اسے کیو بیکل میں رکھ کر بھول گئے تھے ہوا کیا تھا ایک تالیس سالہ وہیلر جنہیں ان کے دوست جانی کے نام سے پکارتے تھے مینہوٹن پراجیکٹ کی ایک اہم شخصیت تھے جس نے جن کے دوران پہلا ایٹم بم تیار کیا تھا اور اس وقت وہ میٹر ہورن بی کے ڈائریکٹر تھے اور ایک ہزار نو سو اٹھتیس سے وہاں پرنسٹن یونیورسٹی میں فیزکس پڑا رہے تھے وہ اس روز رات کی ٹرین لے کر واشنگٹن ڈی سی میں امریکی نیول ریسرچ لیبارٹری کے نمائندوں سے ملنے اور پراجیکٹ کے متعلق بات کرنے کے لیے گئے تھے تاہم انہوں نے فیصلہ کیا کیونکہ وہ عبدار الحکومت میں ہیں اس لیے جوائنٹ کمیٹی آن اٹامک انرجی ایٹمی کمیٹی برائے توانائی کے ساتھ بھی ذاتی طور پر ہائیڈروجن بم پر اپنے تاثرات کا تبادلہ کرے انہوں نے چھے صفحات پر مشتمل دستاویز جو انہیں بھیجی گئی تھی اور جن میں ہائیڈروجن بم کی تیاری کی تفصیلات موجود تھیں ایک لفافے میں ڈالیں اور اپنے ساتھ رکھ لیں یہ بم بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والا نیا اور خوفناک ہتھیار تھا جو اس وقت صرف امریکہ کے پاس تھا رات کو انہوں نے دستاویز کو نکالا اور انہیں پڑا اور نوٹس لیے صبح جب وہ بیدار ہوئے تو وہ دستاویز کو کمرے میں چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ باتھ روم لے گئے لیکن پھر وہ بھول گئے کہ انہوں نے وہ دستاویزات کہاں رکھی تھی پھر انہیں فوراً یاد آیا کہ وہ یہ دستاویز باتھ روم میں لے گئے تھے جہاں اب کوئی اور گھس گیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی غسل خانے سے باہر نکل رہا ہے تو وہ تیزی سے اندر گئے اور لفافہ پکڑ لیا اس اتمنان کے بعد کہ لفافہ اب ان کے پاس ہے وہ اپنے کیبن میں واپس آئے اور اپنا سوٹ کیس پیک کرنے لگے جب سب تیاری ہو گئی تو انہوں نے اخری مرتبہ دستاویز کو دیکھنے کیلئے لفافے کو کھولا لیکن ان پر تو یہ دیکھ کر ایک بم گر گیا کہ لفافے میں صرف ایک نسبتاً غیر معمولی دستاویز تھی اور ہائیڈروجن بم کے متعلق رپورٹ سرے سے غائب تھی اس کے بعد ایک بے چین تلاش شروع ہو گئی گاڑی کی برت کو دیکھا گیا پورے ڈبے کی تلاشی ہوئی خود کے واشنٹن کے یونین سٹیشن کے کمروں اور ریسٹورانوں کو بھی دیکھا گیا تاکہ ان کے ساتھ سفر کرنے والے کسی ساتھی مسافر کی ہی شناخت ہو سکے لیکن یہ سب بے سود ثابت ہوا وہیلر نے سوچا کہ کیا دستاویز کو کسی صوبیت ایجنٹ نے چوری کر لیا ہے اب ان کے پاس جوائنٹ کمیٹی آن اٹامک انرجی جے سی اے ای کو اپنے نقصان کی اطلاع دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا جس کے فوراں بعد کمیٹی کے تین ارکان دستاویز کی تلاش میں مدد دینے کے لیے سٹیشن پہنچ گئے اس کے بعد جے سی اے کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ویلیم بورڈن کو یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ کاغذات غائب ہو چکے ہیں اور اس کے بعد واشنگٹن میں ایف بی آئی کے دفتر کو اس کے متعلق مطلع کیا گیا پانچ ہفتوں کے اندر تحقیقات کی قیادت کرنے والے سپیشل ایجنٹ چارلز لیونز نے پانچ افراد کو شامل تفتیش کیا جو ٹرین میں وحیلر کے ساتھ سفر کر رہے تھے تاہم پھر بھی کچھ پریشان کان خلا باقی رہا پانچ ہفتوں کے اندر تحقیقات کی قیادت کرنے والے سپیشل ایجنٹ چارلز لیونز نے پانچ افراد کو شامل تفتیش کیا جو ٹرین میں وحیلر کے ساتھ سفر کر رہے تھے تاہم پھر بھی کچھ پریشان کان خلا باقی رہا لیونز تیس اور چالیس کی دہائی کے ایک یام سادہ لباس میں ملبوس جوڑے اور ان کے نوجوان بیٹے کو جس نے اخری لمحات میں ٹکٹ خریدے تھے تلاش کرنے سے قاسر رہے ان کے پاس سٹیٹ روم نمبر ایک کی نچلی اور اوپری برتیں تھی اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ وحیلر کو برت کے نچلے حصے نمبر آٹھ کے مقیم بھی نہ مل سکے لیونز نے یہ پتہ لگا لیا کہ اس شخص نے ٹکٹ فیلیڈلفیا کے کاؤنٹر پر سے خریدا تھا لیکن بدقسمتی سے ریل کمپنی کے سٹنگ چارٹ پر لکھے ہوئے نام کی شناخت نہ ہو سکی ادرچہ شکاگو میں ایف بی آئی کی لیبورٹری میں اس کی اچھی طرح سے جانچ بھی کی گئی ہائیڈروجن بم پیپر کا مواد کیا تھا جو وحیلر نے اس رات پڑا اسے آج تک انتہائی سغراز میں رکھا گیا ہے لیکن ہم ایف بی آئی کے ساتھ وحیلر کے انٹرویو سے کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں دستاویز نے اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ تھرمو نیوکلئر ہتھیار کا ایک کامیاب تجربہ کرنے کے لیے تیار تھا اس نے اس سے پہلے اس کی ایک چھوٹی قسم کا تجربہ نومبر 1952 میں کیا تھا جس کا کاکوڈ نیم آئی وی مائک تھا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تھرمو نیوکلئر ہتھیاروں کی کئی اقسام تھی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عملی استعمال کے لیے دستیاب تھی وحیلر نے تفتیش کرنے والوں کو بتایا کہ ٹاپ سیکرٹ دستاویز میں سپر ایفیوزن بم بنانے کے بارے میں تکنیکی تفصیلات بھی موجود تھی یعنی ولی تھیم چھے اور کمپریشن اس کے لیے مددگار تھے اور ریڈی ایشن ہٹنگ نے اس کمپریشن کو حاصل کرنے کا راستہ فراہم کیا تھا وحیلر کا خیال تھا کہ ایک اہم جزو کے طور پر لی تھیم چھے کا ذکر سوویت یونین کی دلچسپی بڑھا سکتا ہے لیکن انہوں نے ایف بی آئی کے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اکتابکاری مواد کے پھٹنے کا کوالٹی ٹو آئیڈیا سب سے اہم انکشاف ہے اور یہ سوویت ایٹمی سائنس دانوں کے لیے اہم معلومات ہو سکتی ہیں وحیلر پہلے بھی کئی مرتبہ سرکاری دستاویزات کے متعلق لاپرواہی برت چکے تھے لیکن کسی کو بھی کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ سوویت جاسوس ہو سکتے کہ اس کی تفتیش کرتے ہوئے ایجنٹ لیونس نے سب سے پہلے ساتھ جنوری کی صبح تمام سوویت صفارتی اہلکاروں کی نقل و حرکت کی اطلاع دی اس کے بعد انہوں نے بقول ان کے ریڈیکلز کے ایک وفد کے متعلق تحقیقات کا آغاز کیا جو اسی ٹرین میں دار الحکومت کی طرف روانہ ہوا تھا جس میں وحیلر تھے اس گروپ کی منزل وائٹ ہاؤس تھی جہاں انہوں نے بینرز اٹھا کر صدر سے جاسوس روزنبرگ کی سزائے موت کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنا تھا ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے اس احتجاج کی بے شمار تصویریں اور فلمی ریلے لے اور وحیلر سے ان کا مطالبہ کرایا کہ آیا وہ چھے اور ساتھ جنوری کو اپنی ٹرین میں سوار لوگوں میں سے کسی کو پہچانتے لیکن سائنس دان ایک بھی مصبت آئی ڈی فراہم کرنے سے قاصر رہے خوف اور پاگل پن ہائیڈروجن بم کی دستاویز سرد جنگ میں کسی اس سے زیادہ نازک وقت میں الاپتہ نہیں ہو سکتی تھی پہلے ہی ڈھائی سال سے کوریا کی جنگ جاری تھی اور اس کے ختم ہونے کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے تھے چیف تحقیق کار جو میکر تھی کمیونسٹوں کے بارے میں کافی پریشان دکھائی دیتے تھے اور اس سے حکومت میں ایک حیجان پیدا ہو رہا تھا دوسری طرف ایٹمی جاسوس جولیس اور ایتھل روزنبرگ بھی تھے جن پر مقدمہ چلنے کے بعد انہیں مجرم پایا گیا اور موت کی سزا سنائی گئی تھی جولیس اور ایتھل روزنبرگ کے حامی دسمبر ایک ہزار نو سو باون کے اواخر سے وائٹ ہاؤس میں مسلسل دھرنا دے رہے تھے اور صدر ہری ٹرومین سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے جوڑے کو معاف کر دین ان سب کے درمیان دستاویز گم ہو گئی جو بلکل کسی جاسوسی ناول کی کہانی معلوم ہوتی تھی ایزن ہاور کا غصہ ہو سکتا ہے کہ ہائیڈروجن بم کی دستاویز اس منگل کی رات کو جب وحیلر کی آنکھ لگ گئی تھی ان کے ہاتھ سے پھسل کر کسی طرح ٹرین کے دھانچے سامان اب اس طرح میں غائب ہو گئی ہوں لیکن جب نومنتخب صدر ایزن ہاور کو ایک ماہ بعد اپنی قومی سلامتی کانسل میں دستاویز کی گمشدگی کا انکشاف کرنے کا کام سوم پا گیا تو ان میں سے زیادہ تر کوئی یقین تھا کہ یہ سوویت یونین کے ہی ایجنٹوں کا کام ہے یہ یقین سب سے زیادہ نائب صدر ریچرڈ نکسن کو تھا انہوں نے ایف بی آئی پر زور دیا کہ جی سی اے کے ہر رکم سے تفتیش کی جائے ایزن ہاور نے اپنے معاون سے کہا کہ وہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جے ایڈگر ہور سے کمیٹی کی تمام فائلوں کی سیف کیپنگ کے بارے میں رابطہ کرے تاکہ کوئی اور دستاویزات غائب نہ ہو جائے اس دن ایزن ہاور کے مزاج میں گہری تشویش اور غصہ تھا کہ ان کے دور کے آغاز میں اتنی جلدی ہی ایسی آفت آگئی ہے شاز و نادر ہی کبھی کسی امریکی صدر نے اپنے قریبی ساتھیوں کے سامنے اپنے جذبات کا اس طرح کھل کر اظہار کیا ہوگا انہوں نے کھلے دل سے اس کا اعتراف کیا تھا کہ وہ خوف زدہ تھے اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب کیا کرنا ہے انہیں اس بات پر بھی حیرت تھی کہ بہیلر کے پاس موجود دستاویز کو ٹاپ سیکرٹ کے بجائے سیکرٹ کا غلط لیبل کیوں لگایا گیا تھا اور کسی مسلح گارڈ کے بجائے کیوں اسے صرف ایک مصدقہ میل کے ذریعے پرنسٹن میں یونیورسٹی کے پروفیسر کے دفتر بھیجا گیا تھا صدر نے ایک مرتبہ غصے میں کہا کہ سیکیورٹی کی استباقن خلاف ورزی کے ذمہ دار جے سی اے ای کے اہلکار اگر فوج میں ہوتے تو انہیں گولی مار دی جاتی دستاویز کہاں تھی مشرقی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے سیکروں لوگوں کا انٹرویو کیا اور میلوں تک ریل کی پٹریوں اور درجنوں ریلکاروں کی تلاش لی لیکن انہیں کچھ نہ ملا تلاش ختم ہو گئی اور ازن ہاور نے دوسرے اہم معاملات کی طرف رجوع کرنا شروع کیا جن میں سب سے اہم معاملہ کوریا میں جنگ کو ختم کرنے کی کوشش تھا ہو سکتا ہے کہ شاید کسی دن ہائیڈروجن بم کی دستاویز کریملن کی آرکائیوز سے برامد ہو جائیں جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ صرف سات ماہ بعد اگست ایک ہزار نو سو ترپن میں سوویت یونین نے شمال مشرقی قازقستان میں اپنے پروٹو ٹائپ ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا جہاں تک اجانی وحیلر کا تعلق ہے انہیں صرف اٹامک انرجی کمیٹی کے چیئرمن گورڈن ڈین نے بس جھاڑ پلائی وہ ہائیڈروجن بم پراجیکٹ کے لیے سرمایہ تھے اس لیے انہیں برطرف نہیں کیا جا سکتا تھا کئی برسوں بعد اپنی یاد داشت میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے وحیلر کہتے یہ سوچنا اب بھی اتنا ہی دلچسپ ہے کہ کیا میری دستاویز کسی سوویت ایجینٹ نے چوری کی تھی یہ خود ہی غائب نہیں ہو سکتی راجر ہرمسٹن ایک مصنف اور صحافی ہے ان کی تازہ ترین کتاب ٹو منٹس ٹو موڈ نائٹ ایک ہزار نو سو ترپن دی ائر آف لیونگ ڈینجر سلیڈ ہے جو دو ہزار اکیس میں بائٹ بیک پبلشنگ میں شائع کی تھی